نماز کے بعد پر لڑکے پوچھا کیا تم میں سے کچھ لوگ میرے پیچھے پڑھتے ہو جو میں پڑھتا ہوں تو وہ صحابی بہت دھر گئے کہ اب کیا مسئلہ ہو جائیں کیا نہیں پھر کہا دیرے دیرہاں میں پڑھ رہا تھا اور ہم پڑھتے ہیں دوسرے نے بھی کہا ہم پڑھتے ہیں تو کہا مت پڑھو کرو میرے پیچھے پیچھے سوائے سورہ فاتحہ کے اس لئے کہ اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ پڑھی اب نبی خود بتا رہا ہے پھر آپ کراس کریں گے اس حدیث کو نہیں قرآن پڑھا جائے تو نہیں یہ حدیث پہلے کی تھی آیت باد میں کی تھی اللہ رحم کرے نماز فرض ہوئی آپ سلام پھر اجرت کر کے چلے گئے مدینہ میں آکے مسجد قائمی سارے چیزیں ہوئی آیت مکہ میں اتر رہی ہے وہ اور آپ بات کہاں لاغو کر رہے ہیں نماز پر آسو نماز پر لاغو کر رہے ہیں آمین بالجہر پر لاغو کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کے پڑھنے میں کیسا نبی کریم سے خود بول رہے ہیں کہ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کی اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی حدیث ہیں ایک حدیث میں جب انسان امام کے پیچھے آمین کہے اور تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین مل جائے تو پچھلے گناہ ماف ہو جاتے ہیں ہے نہیں ہے یہ حدیث بلکل مشہور معروف ہے اسم علماء کا اختلاف ہے کہ آمین زور سے بولا جائے حلو بولا جائے بولنے میں کس کو انکار نہیں ہے بہت سارے امام ہوتے نا کیوں کرتے ہیں سم علماء پیچھے آمین بولنے والے نا ٹائم ہی مت دو ان کو سیدھا ایک سورہ سے دوسری سورہ مطلب ایک سے دوسری شفٹ ہو جاؤ میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی کہ ٹھیک ہے آمین بل جہر سر میں بولنا ہے جہر زور سے بولنا ہے حلو اس میں اختلاف ہے لیکن بولنے میں اختلاف ہے یہ تو تم بتا ہی نہیں سکتے ہو بولنا تو سب کے نظر دیکھا ہے آہستہ ہی حلو اس میں تیز بولو یا حلو بولو تو تم کہاں جا رہے کس طرح جا رہے تم دین کو چینج کرنا چاہ رہے سے اپنے فائدے کے لئے کو آمین نہیں بولنا بول کے سیدھا سکیپ کر دے رہے ٹھیک ہے تو